اللہ الرحمن الرحیم آئیے اب ہم depth first search کا مطالعہ کرتے ہیں depth first search میں basically ایک گراف کے تمام vertices کو exactly ایک time visit کیا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ depth first search procedure جو ہے وہ ہمیں spanning tree generate کر کے دیتا ہے اور spanning tree کے بارے میں already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا sub graph ہوتا ہے جس میں تمام vertices included ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی cycle موجود نہیں ہوتا تو آئیے depth first search کو stack کے ذریعے کیونکہ implement کرتے ہیں تو اس سارے کے سارے procedure کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ایک example کے ذریعے تو یہ already جو میں آپ کو ایک important بات بتا چکا ہوں کہ depth first search کے procedure کو stack کے ذریعے implement کیا جاتا ہے اور stack کے operations کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں elements جو ہے یا تو stack کے اوپر push ہوتے ہیں اور یا stack سے pop ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ stack جو ہے وہ ایک leafo data structure ہے جس کا مطلب ہے last in first round یعنی جو elements آخر میں stack کے اوپر push ہوں گے وہی سب سے پہلے جو ہے وہ stack سے pop ہوں گے اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ depth first search procedure میں جب ہم تمام vertices کو visit کر رہے ہوں گے تو تمام vertices کو تین state سے گزرنا پڑے گا number 1 ready state, number 2 wait state اور 3 process state ready state کے لیے جو node کی علامت ہم use کریں گے وہ بس کے لیے ایک hollow node ہوگا جس میں obviously درمیان میں اس کا table تو موجود ہوگا لیکن وہ جب ہم graph دیکھیں گے تو اس کو discuss کر لیں گے فیلحال یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ready state کے لیے ہم علامتاً hollow node کا استعمال کریں گے wait state ایسے nodes جو کہ brush node ہوں گے وہ wasted میں ہوں گے اور ایسے node جو کہ filled node ہوں گے وہ process state کو ظاہر کر رہے ہوں گے یعنی filled node جو ہے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ node جو ہے وہ process ہو چکا ہے اب ایک اور بات آپ کو clear ہو جانی چاہیے کہ جو node wait state میں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ stack کے اوپر push کیے جا چکے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو process کیا جائے اور جو node جو ہے وہ stack سے pop ہو چکے گا تو پھر ہم اس کو fit node جو ہے کے طور پر represent کریں گے اس لیے کہ وہ process ہو چکا ہے اب ایک example سے start کرتے ہیں example انتہائی آسان ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پانچ node نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں میں نے ایک stack بھی بنا دی ہے تاکہ آپ کو پوری کی پوری کاروائی جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے پانچ nodes ہیں اس میں وی1 وی2 وی3 وی4 اور وی5 اور جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ hollow nodes ہیں سوائے یہ کہ ان کے اندر ان کے لیبلز لگے ہوں ہیں جو کہ nodes کو represent کر رہے ہیں تو یہ ہم نے کہا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے hollow nodes یہ اس initialی تمام کے تمام پانچ کے پانچ node جو ہیں وہ ready state میں ہیں تو اب سب سے پہلا کام آپ نے ڈی ای ایس پروسیجر میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی arbitrarily کوئی بھی node جو ہے وہ start node کے طور پر consider کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم start vertex جو ہے وہ v1 کو consider کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے v1 کو start vertex کے طور پر consider کیا تو اب graph کی situation کو شروع ہوں گی کہ v1 جو ہے وہ weight state میں آ چکے گا جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ brush node جو ہے وہ weight state کو represent کر رہا ہوگا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ node جو ہے وہ stack کے اوپر push ہو چکا اور یہاں پہ آپ کو stack کی حالت بھی نظر آ رہی ہوگی کہ stack میں v1 کو push کر دیا گیا ہے اور باقی node آپ کو hollow ہی نظر آ رہے ہیں اب اس سے next step پہ چلتے ہیں جیسے ہی یہ node ہم stack سے push کریں گے تو اس کے جتنے بھی neighbor ہیں یعنی v1 کے جتنے بھی neighbor ہیں وہ تمام کے تمام stack کے اوپر push ہو جائیں گے اور جس ترتیب سے یہ push ہوئے ہیں وہ push یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم نے v2 کو push کیا پھر v4 کو push کیا اور پھر v3 کو push کیا تو top پہ جو ہے وہ اس وقت v3 موجود ہے یہ آپ کسی بھی randomly کسی ترتیب میں push کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ جو v1 ہے node یہ اب fill node کے طور پہ نظر آ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب process ہو چکا ہے کیونکہ یہ ہم stack سے pop کر چکے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو جتنے بھی edges ہیں in neighboring nodes تک v2, v3, v4 تک کیونکہ یہ پہلے unvisited تھے اس لیے ان تک جتنے بھی edges جا رہے تھے وہ ہم مارک کر دیا ہیں اگر یہ پہلے visited ہوتے تو پھر ہم ان کو مارک نہ کرتے ہیں اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی مزید example میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات clear ہو جائے گی اس کے بعد اب کیونکہ آپ نے دیکھا کہ stack کے اوپ v3 پڑا ہے تو obviously v3 جو ہے وہ pop ہوگا v3 کو pop کیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ process state میں آ چکا کیونکہ ہم نے already بات کی تھی کہ جو vertex stack سے pop ہوگا وہ process state میں چلا جائے گا تو اس کو ہم نے فیلڈ کر دیا آپ کو دو نوٹ v1 اور v3 جو ہے وہ clearly نظر آ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ نوٹ ہے اس لیے کہ یہ process ہو چکے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو pop کیا تو اب obviously اس کے تمام جو neighboring nodes تھے وہ stack پر push ہونے تھے لیکن ان میں سے کچھ nodes جو تھے وہ already جو ہے وہ stack پر موجود تھے تو اس لیے ان کو دوبارہ سے push نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے v3 کے چاروں nodes باقی جو ہیں v1, v2, v4 اور v5 وہ اس کے neighbor ہیں لیکن v1 already process ہو چکا ہے تو وہ stack پر push نہیں کیا جائے گا v2 اور v4 already موجود ہیں تو اس لیے وہ بھی stack پر push نہیں کیا جائیں گے ہاں ایک node جو تھا last graph میں دیکھیں تو وہ v5 تھا جو کہ unwisited تھا اس لیے اس کو ہم نے stack پر بھی push کر دیا اور نہ صرف اس کو stack پر push کیا بلکہ اس کی طرف جانے والے edge کو بھی mark کر دیا دیکھیں تو باقی v2 اور v4 جو تھے وہ already موجود تھے اور unwisited نہیں تھے اس لیے کیونکہ وہ پہلے سے ہی visit ہو چکے تھے اس لیے ان کی طرف جانے والے edges کو ہم نے mark نہیں کیا لیکن v5 پہلے جو ہے وہ unwisited تھا تو اس لیے اس کی طرف جانے والے edge کو ہم نے mark کر دیا اب اس سے next step پر چلتے ہیں اب obviously v5 جو ہے وہ pop ہوگا جیسے v5 pop ہوا تو وہ دیکھیں filled node کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کے جتنے بھی ادھگرد کے nodes ہیں neighboring nodes وہ تمام کے تمام جو ہے unwisited نہیں ہیں وہ already visit کیے جا چکے ہیں چاہے وہ wait state میں ہوں چاہے وہ process state میں ہوں لیکن وہ visit ہو چکے ہیں اس لیے ان کی طرف جانے والے edges کو ہم mark نہیں کریں گے اور یہاں پہ اب وہ push بھی نہیں ہوں گے stack کے اندر کیونکہ وہ already یا تو push'd ہیں اگر وہ wait state میں ہیں اور یا وہ اگر وہ process state میں ہیں تو ان کو ہم مزید push نہیں کہا سکتے stack کے اوپر اب اس سے اگلی کہانی اب obviously آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ stack میں top پر v4 ہے تو اس لیے اب اس کو ہم pop کریں گے تو یہاں پہ یہ pop ہوگا تو آپ کو یہ v4 جو ہے یہ بھی اب fill node کے طور پر نظر آ رہا ہے اور اب اس کے جتنے neighbors تھے ان کو ہم نے دیکھا تو وہ بھی تمام کے تمام already visited ہیں اس لیے ان کی طرف جانے والے edges کو ہم نہ تو mark کریں گے اور نہ ہی ان کو stack پر push کریں گے اب v2 کو دیکھیں تو آخری node پچا ہے جو کہ stack کے اوپر موجود ہے اس کو pop کریں گے تو اب اس graph میں آپ کو تمام کے تمام nodes جو ہیں وہ fill node نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام nodes جو ہیں وہ process کیے جا چکے ہیں اور ہمارے پاس ہمارا مطلوبہ spelling tree جو کہ ڈی ایف ایس نے ہمیں generate کر کے دینا تھا وہ آ چکا ہے اور stack جو ہے وہ بلکل امٹی ہو چکی ہے تو آخری جو graph کی حالت ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی کہ یہ آپ کے سامنے spanning tree جو ہے وہ موجود ہے جو کہ ہم نے اس example پر ڈی ایف ایس کے procedure کو run کر کے حاصل کیا ہے تو اس طرح سے ڈی ایف ایس جو ہے وہ بیسے گری کام کرتا ہے مین بات جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ڈی ایف ایس پروسیجر کو stack کے ذریعے implement کیا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بی ایف ایس کی بات کریں گے اور آپ کو وہاں پہ بیسیکلی difference کا اندازہ ہوگا اسی same example کو ہم discuss کریں گے کہ basically ان دونوں procedures میں difference کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی ہم ایک ڈی ایف ایس کی طرح کا spanning tree ہی generate کریں گے لیکن اس کی شکل تھوڑی سی different ہوگی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ